اسلام علیکم everyone hopefully you are doing fine so اپنی سیریز کی کلاس کو نیکس کلاس کو آگے لے کے چلتے ہیں فری لینسنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ what is فری لینسنگ how to do فری لینسنگ اس کے advantages کیا ہیں اس کے ڈیٹس کے advantages کیا ہیں تو شروع کرنے سے پہلے بقاعدہ اپنی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ فیکٹرز پر بات کر لیتے ہیں that we call key to success if you want to be a successful freelancer you need to work on some factors ان factors کو ہم دیکھتے ہیں one by one اس میں سب سے most important اور پہلے نمبر پہ attitude اب attitude سے یہاں پہ کیا مراد ہے attitude سے مراد ہے کہ آپ کا سوچ آپ کا attitude ہمیشہ positive ہونا چاہیے آپ صبح اٹھو تو یہ نہیں کہ آپ یار میں بڑا کوئی مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا آج میں چلو تھوڑی جب مووی دیکھ لیتا ہوں تو مجھے کوئی کام آ گیا کسی نے contact کا لیا تو ٹھیک ہے otherwise نہیں تو attitude is the most important thing and a most important key factor to be successful in freelancing آپ کا attitude ہمیشہ positive ہونا چاہیے you need to be energetic آپ کو consistency سے کام آنا چاہیے اس کا میں ایک ایک زیمپل دوں تو ہم اپنے سکول اور کالیج سکول میں definitely پڑھتے تھے وہ ہرگوش اور کچھوے والی کارنے ہرگوش کا کرتا تھا سو گیا تھا جی میں اٹھوں وہ کہتا تھا جی آپ کا attitude تھا کہ اس نے کیا پہنچنا ہے اتنا سلو چلتا ہے کچھوہ تو میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اٹھوں گا تو پھر میں اپنے destination تک پہنچ جوں گا لیکن جو کچھوہ تھا وہ consistency سے چلتا رہا اس کا attitude positive تھا اس کی will تھی so he got successful ہو گیا تو آپ کا بھی attitude successful ہونا چاہیے آپ کی will ہونی چاہیے آپ کا یہ attitude نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں بالکل نہیں ہوں مجھے کام ملے گا رزق اللہ تعالی نے دینا ہے you just need to be positive in your life آپ لوگوں نے اٹھنا ہے جو آپ لوگوں نے اپنا goal بنائے ہیں یا time set کیا ہے آپ نے جو mindset اپنا رکھا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے اگر آپ کہتے ہو میں نے دو گھنٹے اس platform پہ کام کرنا ہے دو گھنٹے facebook پہ کرنا ہے دو گھنٹے communication کرنا ہے whatever it will be your routine جو بھی آپ کا schedule ہوگا but you need to keep a positive attitude so attitude is must اس کے علاوے attitude میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک client مل جاتا ہے جو آپ کو کم pay کار رہا آپ کہتے ہو تو یار میں کیا اس سے سو ڈالر لوں گا تین سو چار سو ڈالر لیتے ہیں لوگ مجھے سو ڈالر مل رہا ہے میں اس کا کام نہیں کرتا so آپ new ہو آپ اپنی skill کو polish کر رہے ہو آپ اس field میں اپنی پہچان بنا رہے ہو تو آپ کو شروع میں free بھی کام کرنا پڑے free ہوتا تو نہیں ہے but ایک example دے رہا ہوں کہ free بھی کام کرنا پڑے تو کرو پہتا ہے آپ کا attitude positive ہونا چاہیے اگر college کی example لو university کی تو آپ ایک دن میں یا دو دن میں banker بند کے نہیں نکلتے چار چار چھے چھے سال آپ لوگوں کو لگتے ہیں ساری field میں تو یہاں پہ آپ کو اگر چھے مہینے کی جو ہم example دیتے ہیں be a missing person for six month اگر اس کی آپ کو چھے مہینے کے لیے ایک positive attitude رکھنے کا کہا جا رہا ہے تو اس پہ آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا if you want to be successful freelancer so your attitude must be positive second working under easy environment آپ کو لگتا ہے یار میں بیک کا problem ہے میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا آپ لیٹھ کے کار لو جس میں آپ ایزی ہو وہ آپ کام کرو اگر آپ کہتے ہو یار مجھے اپنے ایرد گیڑ لائک کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں مچھلیوں کا جو پونڈ ہوتا ہے وہ پسند ہے بنا ہوتا ہے مجھے وہ بولنے نہیں آرہا ٹیبل سا ایک ہوتا ہے شوکیس اس کے اندر مچھلیاں گمری ہوتی ہیں اگر آپ کو وہ پسند ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو آپ کہتے ہو مجھے گرین کلر میں کام کرنا پسند ہے گرینری پسند ہے تو آپ وہ گرین کلر کر رہے کہ اپنے آس پاس وہاں پہ کام کر لو جتنا ایزی آپ انوارمنٹ میں رو گے اتنا آپ پازیٹیو رو گے تو مست بی ورکنگ ان ایز انڈر ایزی انوارمنٹ سٹے آن دا کلاک سٹے آن دا کلاک کا مطلب یہ نہیں کہ گھڑی کو دیکھتے رو سٹے آن دا کلاک کا مطلب ہے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا اگر آپ کو بتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ یا ایون چلو پروڈکٹ لسٹنگ یہ ایک گھنٹے کا کام ہے تو آپ نے اس کو ایک گھنٹے میں ختم کرنا ہے یہ نہیں کرنا یار کل کل لوں گا ایک گھنٹے کا تو کام ہے اس طرح آپ ایسے پھسو گے کہ آپ لوگوں گے کل بھی نہیں ہوگا پرسوں بھی نہیں ہوگا اور آپ کی ایک روٹین بانجے گی یار آج کا کام کل پہ چھوڑنے کی تو آپ نے جو کمیٹمنٹ کر لیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے پی پی سی کیمپینز بنانی ہے لیکس سے یا کوئی بھی گرافک ڈیزائننگ میں لوگو بنانا ہے یا ڈیٹا انٹری کرنا ہے آپ دیکھتے ہو کہ یہ دو پیجز کا کام ہے یہ ایک گھنٹے میں ہوتا ہے تو ایک گھنٹے میں آپ نے کرنا ہے کمیٹمنٹ اگر آپ سکسیسول ہونے چاہتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو اپنے پلے باندھی پڑیں گی اگر نہیں ہونے چاہتے ہیں تو دیفنیٹی آپ کی مرضی ہے اپنا کرو but you must stay on the clock جو time to time کام کرنا ہے یہ نہیں کہ دوست کا فون آگیا اٹھ کے چلے گئے یا مووی دیکھنے کا پلان ہو گیا یا کرکٹ کھلنے کا دل کر گیا تو چھوڑ کے چلے گے جو آپ نے time رکھا ہے اس time پہ آپ نے وہ ہی کام کرنا ہے avoid distractions ایسی جگہ پہ بیٹھ کر کام نہ کریں like اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں جی سامنے ایسا کوئی کام ہو رہا ہے یا مووی لگی ہوئے یا آپ کا دھیان مووی کی طرف چلا جائے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کو distraction ہو تو کہنے کا مطلب بیسی کے لیے یہ ہے کہ آپ independent ہوئے کام تو کرنا چاہتے ہو لیکن your time آپ اپنے profession کو دے رہے ہو freelancing کو دے رہے ہو اس time پہ آپ نے وہ ہی کام کرنا ہے جو آپ کر رہے ہو let's say آپ کہتے ہو دو گھنٹے میں نے یہ کام کرنا ہے اس دو گھنٹے میں آپ کے سامنے مووی لگ جاتی ہو پھر آپ اس کو چھوڑ کے مووی دیکھنے شروع ہو جاتے ہو تو پھر مزہ تو نہیں آیا نا so you need to you must need to avoid distractions اور easy environment میں کام کرنا ہے اس کے بعد communication communication skill آپ کی لازمی اچھی ہو نچا یہ if your communication is not good then client کے پاس investor کے پاس بہت ساری others option ہوتے ہیں وہ آپ کو quit کر کے کسی اور freelancer کے پاس چلا جائے گا and definitely communication کے بعد کرو تو انگلیش کی ضرورت آپ کو لازمی پڑھتی ہے مقال تا proposals انگلیش میں دیتے ہو انگلیش جو ہے وہ readable بھی ہونی چاہیے آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑی بہت اس کو speaking بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد جی ہم نے سارا کچھ تو پڑھ لیا next کے اب آپ کا next step کیا ہوگا identify کرنا ہے skill کو کہ آپ نے freelancing تو دیکھ لی کیا ہوتی ہے freelancing میں کیا advantages disadvantages ہیں key factors بھی سار نے بتا دیئے now next step کیا آپ کا آپ نے identify کرنا ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی skill ہوتی ہے وہ آپ کے family pressure کی وجہ سے lake of opportunities کی وجہ سے different بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ آپ identify نہیں کر پاتے وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے اس کو identify کرنا ہوتا ہے identify کرنے کے لیے جی lights lights ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری graphic designing کی skill اچھی ہے ہم سکول میں بیٹھے وے جی logo بنا رہے ہوتے تھے یا کچھ کہتے ہیں ہم photographer اچھے ہیں کوئی کہتے ہیں جی ماری communication بہت اچھی ہے جی ہم e commerce میں اگر میں جاؤں گا تو میں clients grab کرنے میں communication میری بہت اچھی ہے اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ let's say کوئی کہتا ہے جی کہ میری typing بہت اچھی ہے میں typing بہت fast کر لیتا ہوں تو identify آپ نے کرنا اپنی skill کو اور recommendation یہ ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی skill ہے اسی کو آپ آگے لے کے چلو تاکہ آپ لوگوں کو جس چیز میں آپ کا interest ہوتا ہے اس میں آپ easily اور اچھی طرح سے کام کر سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ میری کوئی skill نہیں ہے یا میں اس کو identify نہیں کر پایا تو آپ دیکھو کہ market میں کس چیز کا demand اچھی چل رہی ہے کس چیز کا trend ہے scope کس چیز کا ہے let's say میں کہتا ہوں امارزون کی بات کرتا ہوں یا میں e commerce کی بات کرتا ہوں تو e commerce جو ہے وہ future ہے most businesses آپ دیکھو almost 70% businesses جو ہیں وہ e commerce پہ convert ہو رہے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ physical businesses کبھی lockdown آگیا کبھی covid آگیا اور جو لوگ ہیں وہ بھی آپ آن لین پرچیزنگ کو convenience پرچیزنگ کو زیادہ prefer کرتے ہیں تو وہ سارے e commerce یعنی آن لین businesses کی ذرف آ رہے ہیں لیکن ان کو sell کرنے نہیں آتا because this is not something that easy کہ آپ اٹھاؤ ویب سائٹ پہ جا کے product لگا دو اور آپ کو order اندر شروع ہو جائیں اس کے پیچے ساری science ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں اور اس کو successfully business کرنے کے لئے ان کو experts چاہیے تو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کی ای کامرس میں آپ کی communication skill اچھی ہے یا basic آپ کی اچھی ہے تو آپ لوگ اپنی skill polish کریں اور ای کامرس میں آپ لوگ اس میں ڈائیو کر کے آ جائیں and definitely ایک دن کا کام یا دو دن کا یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے چھے سات مہینے آٹ مہینے یہ ایک سال بھی لوگوں کو لگ جاتا ہے اس field میں expert بننے میں so آپ identify کر لیں کہ کس field میں آپ نے freelancing کرنی ہے اور اسی کو polish کر کے اس میں اپنا career بنا لیں ہم آگے انہیں classes میں ڈیٹیل میں discuss کریں کہ ایک skill کو پک کر لیں اور اس skill